بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست حریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر آپ نے ساتھ سالہ پیپر یا کوئی بھی پیپرز وغیرہ جمع کرائے ہوئے ہیں تو اس کے لئے آپ نے فنگر جو دینے ہیں وہ کس طرح دینے ہیں کیونکہ فنگر دینے کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے یکم آج سے پہلے پہلے فنگر دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی آپ کے فنگر شو ہوتے تھے تو آپ اس پیریفیریا میں جا کر فنگر دیتے تھے اور اب یکم آج کے بعد اتیکی میں یعنی پیریفیریا جو کتیکی ہے اتھنز پیریہ وغیرہ جو الفا ویتا ہے جو پیریہ ہے اس کے علاوہ پالینی ہے یہ جو تین چار پیریفیریا ہیں ان میں یکم آج سے طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے تو جب بھی آپ کو ویب سائٹ پہ فنگر شو ہوں گے آپ کے فنگر آگے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں یا اپنے کمپیوٹر پر گوگل کو کھول لینا ہے اس میں آپ نے یہ والی ویب سائٹ جہاں پر آپ اپنے فنگر چیک کرتے تھے کہ فنگر آگے ہیں تو یہ والی ویب سائٹ کھول نہیں ہے یہ آپ کو شو رہی ہے یہ ویڈیو کے نکے بھی مجود آپ وہاں پر کلک کر کے اس ویب سائٹ کو کھول سکتے ہیں تو آپ نے اس ویب سائٹ پر جا رہا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے پی ایف ڈارٹ ایمگرینٹس ڈارٹ وائی پی ای ایس ڈارٹ جی ای آر اس کو سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پہلے نمبر پر اپنا اپنے پونیمو یعنی کے سرنیم لکھنا ہے یعنی کے دوسرا نام یعنی جس طرح آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پر اپنا سرنیم لکھتا ہوں ایم یو ہار ڈی اے ڈی اے نیچے دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے پاسپورٹ کا نمبر لکھنا ہے اور تیسرے نمبر پر یہ جو ان سے نیچے دیئے گے ہیں بلکل اسی طرح لکھنے ہیں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے آٹ نو ای ڈی پی یہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس آنازیتی سی والے آپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر یہ اس طرح گرافہ میں شو جائیں گے یہ لکھا ہوا ہے اینی میرے سی یا ردے ہو لپسی ویومیتری کون یعنی کہ آپ نے اب اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اب خود اپنا ردے ہو جو ہے یعنی کہ آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہے کارڈ لینے کے لیے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی جو بھی یہاں پر یہ والا پیش ہوتا تھا اس کو اب یہاں پر یہ کلک کرتا ہے اینی میرے سی یا ردے ہو کلپسی ویومیتری کون یہاں پر یہاں پر آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح ردے ہو لینا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے تو پہلے یہاں پر ہوتا تھا یہاں پر ٹائم لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آپ نے اس ٹائم اور اس دن یہاں پر آ کر اس پیریفیریوں میں جو آپ نے فنگر دینے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک ویب سائٹ دکھاتا ہوں یہ والی ویب سائٹ ہے portal.immigration.gov.gr آپ نے اس ویب سائٹ پر جا کر appointment لینی ہے جن کے ردے ہو لینا ہے اور اگر اس ویب سائٹ پر آپ اکانٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے اپنا اکانٹ بنا لینا ہے تو اس ویب سائٹ پر اپنا اکانٹ جن کے immigration پورٹل پر اپنے اکانٹ بنانے کا طریقہ بھی میرے youtube چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ کر اپنا آکانٹو بنا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ جب اپوائنٹمنٹ کے دن وہاں پر جائیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ سائز کی چار ضرب چھے کی تصویریں ہونے چاہیے اس کے علاوہ سولہ یورکہ پار اولہ ہونے چاہیے اور ایک سیڈی ہونے چاہیے تو آپ کی وہ تصویر سیڈی میں بھی ہونے چاہیے تو یہ سب کچھ یہ ڈرٹیل یہاں پر لی ہے تو ہم اس ویب سائٹ پر چلتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے ہنگریشن پورٹل اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے اس طرح میں یہ اپنا یوزر نیم لکھ رہا ہوں لیکن یہ آپ نے اس کا پاسورڈ لکھنا ہے اس طرح پاسورڈ لکھ کر آپ نے اس ودوس پر کلک کر دی رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ویب سائٹ کھل گئی ہے یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے بہت زیادہ عصر سے اس کا پاسورڈ چینج نہیں کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پاسورڈ چینج کریں کیونکہ یہ کچھ ٹائم بعد اس کا پاسورڈ جو ہے نا وہ اکسپائر ہو جائے اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو اس الائی سنتھی ماتی کو اس پر کلک کریں کہ نہیں چینج کرنا وہی رکھنا ہے تو آپ کی روزی پر کلک کر دیں تو میں نہیں چینج کرتا میں نے وہی پاسورڈ رکھنا ہے تو میں نے یہاں سے اس ہوم والے یہ جو یہ ہیری سی ہے اس کے ساتھ یہ ہوم والا آپ کیونکہ اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کر کے آپ جب نیچے جائیں گے تو یہ یہاں پر لکھا ہو ہے ریدو یا لپسی ویومیتری کون تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو میرا کیونکہ پیریفیریا پیریہ ہے یہاں پر اس کا ڈریس بھی لکھا ہو ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے یہ لکھا ہو ہے میں سو لوئیو ایک سو چھتیس پیریاس اگے اس کے آگے پوسٹل کورڈ لکھا ہو ہے تو آپ نے یہاں را دو یا لپسی ویومیتری کون اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی جو ایتیسی کی ہوئی تھی یعنی یہ آپ کی ویو سی پر ایک نمبر لکھا ہوا ہوگا یہ یہاں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہوگا جس طرح یہ میرا لکھا ہوئا ہے دو سو چھانوے نو سو سات یہ لکھا ہوئا ہے الیکترونکی ایتیسی میں اریتھمو یہ اس کا یہ نمبر لکھا ہوئا ہے یہ نمبر ہے دو سو چھانوے نو سو سات تو میں نے اس نمبر کو یہاں پر لکھنا ہے دو سو چھانوے نو سو سات تو یہ میں نے یہاں پر لکھیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں نے آپ نے پاسپورٹ کا نمبر لکھنا ہے پاسپورٹ کا نمبر بھی لکھنے کے بعد نیچے جانا ہے اور یہاں پر یہ اس تین یہ جو ڈاٹ ہیں اس پر کلک کرنا ہے یہ جو تین ڈاٹ تھے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو گرین رنگی آپ کو شوہ رہی ہیں یہ والی ڈیٹے آویلبل ہے تو ان میں سے کسی بھی ڈیٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو میں یہ پہلی ڈیٹ ہے جو 20 مارچ اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپشن اپی لوگی میرومینی آسیز پر کلک کر دینا ہے یہ یہاں سے دیکھیں یہ 20,3,2024 یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس تیلوس والی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو پوائنٹمنٹ ہے اس کی سائی ڈیٹیل نکل آئی ہے یہ یہاں پر ڈریس بھی لکھا ہوا ہے اس کے لبا یہ یہاں پر ٹائم لکھا ہوا ہے 12,40 پر آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے تو یہ پیج آپ نے یہاں سے لپسی اپو دیکھتی کو یہاں پر کلک کر کے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ رادیوو ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اس کی سائیٹ ٹائم لکھا ہوا ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے جو جو چیز آپ کو چاہیے جن کے 16 ایور کا پارولو اور چار ضربے چھے کی پاسپورٹ سائیٹ کی چار فوٹوز چاہیے اور اس کے علاوہ ایک سیڈی چاہیے جس میں آپ کی تصویریں ہوں تو یہ والا پیج آپ نے سیو کر لینا ہے اور اس طریق پر آپ نے وہاں پر پہنچ جانا ہے یہ جو اٹریس لکھا ہوا ہے تو اس طرح آپ اپنے فنگر دیں گے اس کے بعد آپ کا آدھیا پارامنی شو ہو جائے گا اور پھر دوبارہ رادیو کر کے آپ نے آدھیا پارامنی وہاں سے لے آنا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ